السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں آپ کو پیش نمبر 202 یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کا غم بڑھتا ہے تو آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے تم جس قدر دنیا کے لئے غمگین ہوتے ہو اسی طرح آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے اور جس قدر آخرت کا غم کھاتے ہو اسی قدر دنیا کا غم مٹ جاتا ہے آپ کا یہ قول حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے معقوض ہے کہ دنیا اور آخرت دو سوتنے ہیں ایک کو جتنا راضی کرو گے دوسری اتنی ہی نراز ہوگی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے بخدا رب نے ایسی قومیں بھی پیدا کی ہیں جن کے سامنے یہ دنیا مٹی کی طرح بے وقار تھی انہیں دنیا کے آئینے زانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی چاہے وہ اس کے پاس ہو یا اس کے پاس ہو کس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے مطالق پوچھا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے وہ اس میں سے خدا کی راہ میں دیتا ہے اور صلح رحمی کرتا ہے کیا ایسا شخص روزی کی تلاش کرے تاکہ کچھ اور دنیا حاصل کرے آپ نے فرمایا نہیں اگر ساری دنیا اس کے دامن میں سمٹ جائے تب بھی اس کے لئے بس ایک دن کی روزی ہوگی حضرت فضائر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اگر مجھے ساری دنیا حلال کمائی کی صورت میں مل جائے مگر آخرت کی بھلائی اس میں نہ ہو تو میں اس سے اس طرح دامن بچا کے نکل جاؤں گا جیسے تم مردار سے دامن بچا کے نکل جاتے ہو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر آپ کے استقبال کے لئے حاضر ہوئے جس کی نقیل رسی کے تھی سلام و دعا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے خیمہ میں تشریف لائے وہاں اونٹ کے پالان تلوار اور تھال کے لیوک کچھ نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی اور سمان بھی ہے انہوں نے ارش کیا ہمارے آرام کے لئے یہی کچھ کافی نہیں ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر بنی اسرائیل نے اللہ کے عبادت کو چھوڑ کر پتو کی عبادت شروع کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بدن کے لئے دنیاوی گزہ حاصل کرو اور دل کے لئے اخروی گزہ کی تلاش کرو جناب وحب رضی اللہ عنہ کا قول ہے میں نے ایک کتاب میں پڑا ہے کہ دنیا قلمندوں کے لئے مال غنیمت اور ظاہلوں کے لئے سامان غفلت ہے انہوں نے اس کی حقیقت نہ جانی یہاں تک کہ دنیا سے چلے دیں جب وہاں ان پر اس کی حقیقت ظاہر ہوتی انہوں نے واپسی کا سروال کیا جو منظور نہ ہوا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے اگر تُو نے دنیا سے بے توجہ ہی بڑھتی اور آخرت کی طرف متوجہ رہا تو ایسے گھر کے قریب پہنچ گیا جو اس گھر سے کئی گناہ بہتر ہے حضرت سید بن وسعود رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کی دنیا بڑھ رہی ہو اور آخرت کم ہو رہی ہو مگر وہ اس بات پر راضی ہو تو سمجھ لو وہ شخص فریف خام ہوا ہے اس کی صورت مسک بگاڑ کی جا رہی ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ ایک ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا بخدا میں نے تم جیسی قوم نہیں دیکھی جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ رہے تم اس میں مگن ہو بخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے تین دن کبھی نہیں گزرے کہ ان پر ان کے مان سے زیادہ کرش نہ ہو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا فرمان ہے یہ خالق دنیا مال کے دنیا رب تعالیٰ کا فرمان ہے خود کو دنیا کی مشغولیت سے بچاؤ دنیا میں بہت سے شگل ہیں اگر انسان دنیا کے کسی شگل کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اس پر دنیا کے دس اور دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں اور فرمایا کہ انسان کتنا مسکین ہے ایک ایسے گھر پر راضی ہو گیا جس کے حلال کا حساب ہوگا اور حرام پر عذاب اگر وہ حلال کمائی سے دنیا حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا اور اگر حرام مال خاتا ہے تو عذاب میں مبتلا ہوگا انسان مال کو کم سمجھتا ہے مگر افسوس کی عمل کو کم نہیں سمجھتا دینی مسئیبت پر خوش ہوتا ہے اور دنیاوی مسئیبت پر فریاد و فگان کرتا ہے زنابہ حسن بشری رضی اللہ عنہ نہائیت عمر بن عبدالعزیز کو یہ خط لکھا جس میں بعد استسلیمات تحریر فرمایا کہ تم آخری انسان ہو جنہوں نے موت کا پیالا پیا آپ نے جواب میں لکھا بعد اچھ تسلیم غویت تم دنیا میں کبھی نہیں رہے اور ہمیشہ آخرت میں رہے ہو حضرت فضائل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا آسان ہے مگر اس سے نکلنا سخت مشکل ہے بعد صوفیوں کا قول ہے کہ اس شخص پر انتہائی تاجب ہے جو موت کو حق سمجھتے وے بھی مسرور ہیں جہنم کو یقینی سمجھتے وے بھی جہنم کو یقینی سمجھتے وے بھی ہستا ہے دنیا کی ہلاکتوں کو دیکھتے وے بھی مطمئن ہیں تقدیر خدا کو یقینی سمجھتے وے بھی گمگین ہیں حضرت امیر موابیہ رضی اللہ عنہ کے پاس نظران کا ایک ایسا شخص آیا جس کی عمر دو سا سال تھی آپ نے پوچھا تو نے دنیا کو کیسا پایا کہنے لگا بری بھی ہے بھلی بھی ہے دن کے بدلے دن اور رات کے بدلے رات اس کی برائی اور بھلائی برابر رہتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے خلاق کرنے والا خلاق کر دیتا ہے اگر نئی مخلوق پیدا نہ ہوتی رہتی تو مخلوق بہت پرانی اور ویران سی ہو جاتی اور اگر خلاق کرنے والا نہ ہوتا تو یہ دنیا مخلوق سے بھر جاتی اور اپنے تمام تر اس عط کے باوجود تنگ ہو جاتی آپ نے فرمایا کچھ مانگنا ہو تو مانگو اس نے جواب دیا میرے گجشتہ عمر لوٹا دیجئے یا مقررہ موت کو ٹال دیجئے آپ نے فرمایا یہ چیزیں تو میرے افتیار میں نہیں ہیں اس شخص نے جواب دیا پھر آپ سے مجھے کچھ اور مانگنا نہیں ہے حضرت دعوت تائیم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان تو میدوں کو پا کر خوش ہو رہا ہے حالانکہ تیری موت قریب آ گئی ہے اور تُو نے نیک عمال میں دیری کی ہے وہ یا تیرے نہیں کسی اور کے کام آتے ہیں حضرت بشر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ سے دنیا مانگتا ہے وہ گوئے اللہ کے بارگام بہت دیر تک حساب کے لئے ٹھیرنا کا سوال کرتا ہے حضرت ابو خازم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تجھے مسرور کرے مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی صفت بھی رکھ دی ہے جو تجھے بری معلوم ہوگی حضرت حضرت رحمت اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر انسان دل میں تین حضرت لے کر مرتا ہے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے جمع کیوے مال سے سیر ہوتا ہے اور نہیں ہوا دوسرے یہ ہے کہ اپنی امیدوں کو پورا کرتا مگر نہیں کر سکا اور تیسرے یہ ہے کہ وہ آخرت کے لئے نیک عمل کرتا اور نہ کر سکا ایک مومن بندے سے کسی نے کہا کہ میں نے گناہ کو پا لیا ہے اس نے کہا جس نے خود کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر لیا حقیقی مالداری اسی نے پائی حضرت ابو سلمان عمد اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کی خواہشوں سے وہی رکھتا ہے جس کے دل میں آخرت کے فکر ہوتی ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہم نے دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے صلح کر لی ہے ہم میں سے کوئی کسی کو نہ حکم دیتا ہے نہ منع کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں فرمایا کیا خبر ہم کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے حضرت ابو خازم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کی معمولی سے محبت بھی آخرت سے کافی بے توجہ ہی پیدا کر دیتی ہے حیرت حسن عزی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی بے قدری کرو یہ اپنی بے قدری کرنے والے پر بہت آسان ہے اور رشاعت فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا کا عطیہ دیتا ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور دے دیتا ہے اور جب بندہ دنیا کو حقیص سے بندے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے اندازہ مال و دولت لے دیتا ہے ایک سالے اپنی دعا میں کہا کرتے تھے کہ اے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے رکنے والے مجھ سے دنیا کو رک لے جناب محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی کے دن روزوں میں اور راتے عبادت میں گزاری ہوں گی خدا کی راہ میں مال و دولت خرچ کیا ہوگا خدا کی راہ میں زہاد کیا ہوگا اور منقرات سے اپنا دامن بجایا ہوگا مگر ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ ہوا ہیں جنہوں نے خدا کی حقیر کیوئی چیز کو بہت بڑا سمجھا تھا اور خدا کی بعض مچیزوں کو انہی نے حقیر سمجھا تھا ذرا سوچو تو صحیح ہم میں کتنے ایسے ہیں جو مصیبت میں مقتلہ نہیں ہیں اس کے علاوہ گناہوں کے بھاری پہاڑ کا بوجھ بھی ہمارے گردنوں پر موجود ہے حیرت ابو خازم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے حاصل کرنے میں مشکلے ہیں فرق یہ ہے کہ آخرت کے حاصل کرنے میں آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے مگر دنیا کے حاصل کرنے میں جب بھی کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو دوسرے بدبخت کو اپنے سے پہلے موجود پاؤ گے حیرت ابو خرائرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان پرانے مشکزے کے طرح لٹکی ہوئی ہے اور اسی طرح قیامت تک لٹکتی رہے گی جب وہ اللہ تعالی سے سوال کرے گی ہے اللہ تو نے مجھے کیوں ناپسند فرمایا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اے ناچیز خاموش رہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب دنیا کی محبت اور گناہوں نے دل کو اپنا شغار بنا لیا ہے اب اس میں بھلائی کیسے پہنچ سکتی ہے حضرت وحب بن منبہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس شخص کا دل کسی دنیاوی چیز سے خوش ہو گیا وہ دانائی سے ہٹ گیا اور جس نے دنیاوی خواہشوں کو اپنے پیرو تلیران دیا شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے اور جس کا علم خواہشوں پر غالب آ گیا حقیقت میں وہی غالب ہے